بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ فور کی ایکسرسائز فور پوائنٹ سیون کے کسٹن نمبر سکس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز فور پوائنٹ سیون کے کسٹن نمبر وان ٹو فائیو کسٹن تک ڈیٹیلز ان تمام کسٹن کو ڈیسٹس کر چکے ہیں ان کے لنک میں دیسکرپشن میں دیتے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز فور پوائنٹ سیون کے کوسٹن نمبر سکس کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر سکس ہے اے مین ہزا کار آف ورث روپیس فورتین لیک روپیس ہی گوٹ اٹھ اٹھنشورد فور پریوید آف 2 ایرز ادھ ایر ایٹھ او 4.5 پرسنٹ دیپریشیشن ریٹ ایس 10 پرسنٹ پر ایر تو ایک شخص ہے جس کے پاس ایک کار ہے جس کی پرائیس جو ہے جس کی روپیس ورث روپیس 14 لیک روپیس ہے اگر وہ اس کو انشور کرواتا ہے 4.5% کے ریٹ کے قارنگ 2 years کے لیے تو دیپریسیشن ریٹ جو ہے 10% پر ایئر رکھا جائے تو ہمیں یہ فائند کرنا ہے کہ کتنا پریمیم پڑے گا اسے ایئر لی اور find the total amount of premium he has to pay for a period of 2 years اور 2 years میں اسے total کتنی amount کا جو premium ہے وہ pay کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم given data لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اس نے ورث روپیس دی ہوئی ہے کار کی وہ ہے 14 لیک تو ہم یہاں پہ given data میں لکھیں گے ورث آف کار کار کی جو total price ہے اس کو ہم ورث آف کار سے لکھ رہے ہیں ورث آف کار ہے اس نے دی ہوئی اور وہ ہے 14 لیک روپیس ٹھیک ہے تو ہم ورث آف کار کی پلیس پہ 14 لیک جو ہے وہ لکھ لیں گے اس کے بعد secondly اس نے ہمیں rate دیا ہوئی in annual premium کا ٹھیک ہے rate of insurance اس نے ہمیں دیا ہوئی اور وہ ہے 4.5% ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے rate of insurance rate of insurance کے insurance کا total کتنا rate اس نے ہمیں دے رکھا ہے اور وہ ہے 4.5% rate of insurance is equal to 4.5% period of 2 years at the rate insured وہ کرواتا ہے insured for a period of 2 years ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے rate of insurance لکھیں گے اور وہ ہے 4.5% اس کے بعد اس نے ہمیں time period دیا ہوئی اور time period ہے 2 years تو ہم given data میں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں time period اور time period جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے وہ ہے 2 years اس کے بعد third quantity اس نے ہمیں depreciation rate دیا ہوئی depreciation rate کیا ہے کسی value کا کسی بھی چیز کی قیمت کا ایک خاص وقت کے بعد کم ہو جانا ٹھیک ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ values کی جو price ہے amount ہے مختلف چیزوں کی اس کا کم ہو جانا اس سے depreciation rate کہا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے next given data میں depreciation rate تو depreciation rate اس نے ہمیں یہاں پہ دیا ہوئی depreciation rate is 10% تو ہم لکھیں گے depreciation rate is equal to 10% اب ہمیں سب سے پہلے اس نے ہمیں کہے 2 years کا premium find کرنا ہے تو ہم پہلے first year کا premium find کریں گے اور depreciation 1 year کا اور depreciation price after 1 year یہ تین چیزیں ہم پہلے find کریں گے پھر انہیں تینوں چیزوں کو ہمیں second premium کے ساتھ بھی find کرنا ہے second premium depreciation after 2 years اور depreciation after price of 2 years ٹھیک ہے ہمیں first premium depreciation after 1 year اور depreciation price of 1 year انہی steps کو ہمیں depreciation 1 year کے لیے اور انہی steps کو ہمیں depreciation after 2 years کے لیے find out کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے first premium find کریں گے تو جن steps کو ہم first premium میں follow کریں گے انہی کے لیے ہم second premium ہے اس میں بھی ہم انہی steps کو follow کریں گے تو ہم سب سے پہلے first premium find کر لیتے ہیں first premium is equal to تو first premium کو find کرنے کے لیے یہ جو rate of insurance ہے اس کو ہم total price کے ساتھ جو ہے وہ multiply کر دیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ first premium کی amount آ جائے گی 4.5% اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے total price ہے ہمارے پاس 14 lakh اس کے ساتھ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ first premium کی amount آ جائے گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اس کا decimal remove کرنا ہے اور decimal کو remove کرنے کا طریقہ کر کیا ہے کہ ہم اس کو without decimal لکھا اور decimal کی place پہ ہم نے one لکھنا ہے denominator میں اور point کے بعد one number ہے تو one time zero آ جائے گا اس کے بعد percentage کا sign ہے تو اس کو remove کرنے کے لیے ہم 45 کو divide کریں گے 100 سے اس سے یہ decimal بھی remove ہو گیا اور percentage کا sign بھی remove ہو گیا next time multiply 14 lakh تو ہمیں ہمیں یہاں پہ cutting کر لینا ہے یہ 20 ہمارے اس 20 سے cancel اور یہ 0 اس 0 سے cancel تو remaining ہمارے پاس کیا رہا گیا 45 multiply by 1400 تو اب ہمیں 1400 کو 45 سے multiply کرنا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ first premium کی amount آ جائے گی 1400 multiply by 45 five zero times zero five zero times zero five four times twenty تو یہ 0 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ two جو ہے وہ کہہ رہی چلا جائے گا five one time five اور two add کے تو seven اس کے بعد یہاں پہ cross use کر لینا ہے آپ four کے ساتھ multiplication کریں گے تو four zero times zero four zero times zero four four times sixteen تو sixteen کا six ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور one جو ہے وہ کہہ رہی چلا جائے گا اس کے بعد ہے four one time four اور four میں one add کیا تو five اب ان کو ہم add کر لیں گے zero اس کے بعد zero plus zero کیا جائے گا zero اس کے بعد اگین zero plus zero zero اس کے بعد ہے seven plus six تو seven اور six ہمارے پاس 13 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 13 کا ہم یہ جو three ہے یہ یہاں پہ لکھیں گے اور یہ جو one ہے یہ carry چلا جائے گا ٹھیک ہے تو five plus one کیا جائے گا six ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو first premium کی amount ہے وہ کیا آگیا ہے 63,000 rupees اب ہمیں depreciation جو ہے وہ find کرنا ہے depreciation after one year اور depreciation اس نے ہمیں دیا ہوا ہے 10% تو ہمیں total price کا 10% جو ہے وہ find out کر لینا ہے تو اب ہمیں depreciation after one year find کرنا ہے تو اس کو find out کرنے کے لیے ہمارے پاس جو depreciation rate ہے وہ ہے 10% اس کو ہمیں total amount کے ساتھ جو ہے وہ multiply کر لینا ہے تو اس سے ہمیں ملوم ہو جائے گا کہ 10% اگر ہو 10% of 14 lakh کا ٹھیک ہے total amount worth روپیس ہے car کی 14 lakh تو ہمیں اس کا 10% find کرنا ہے تو ہمیں کہیں گے 10% of 14 lakh تو اگر 14 lakh پر 10% ہو تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کتنی amount جو ہے وہ یہ بنتی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا decimal یہاں پہ ہمارے پاس percentage ہے اس کو remove کرنے کے لیے ہم divide کریں گے اس ویلی کو 100 سے off mean multiply اور next کیا جائے گا 14 lakh تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو 20 ہے ان 20 سے cancel ہوگے تو remaining ہمارے پاس کیا رہا گیا 10 multiply by 14 1, 2 & 3 0 ٹھیک ہے 14,000 اب ہمیں 14,000 کو 10 کے ساتھ جب آپ multiply کریں گے تو 1,0 14,000 میں مزید add ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح 14,000 اور یہ 0 ہمارے پاس یہ والا آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس amount آ رہی ہے 1 lakh 40,000 روپیس ٹھیک ہے اب ہمیں depreciation price find کرنے گا ہے یہ تو ہمارے پاس ملوم ہو گیا کہ اگر 10% ہو total price کا تو وہ کتنی amount بنتی ہے وہ 1,0 40,000 روپیس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اصل میں depreciation price کتنی رہ جائے گی 1 year کے بعد ٹھیک ہے 1 year میں اگر اتنی price جو ہے وہ کم ہو جائتی ہے تو total amount جو 14,000 ہے اس میں سے اگر یہ amount کم ہو جائے گی تو پھر کتنی amount باقی رہ جائے گی تو اسے ہم depreciation price کہیں گے depreciation price after 1 year 1 year کے بعد ہمیں فائنڈ کرنا ہے کہ کتنی price رہ جائے گی depreciation price کتنی آئے گی 1 year کے بعد تو ہمیں total amount جو ہے وہ ہے 14,000 اس میں سے ہمیں سپریٹ کرنا ہے منس کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس depreciation آیا ہے after 1 year میں اور وہ ہے 1,40,000 تو اب ہم منس کریں گے سپریٹ کریں گے 14,000 کو منس کریں گے اس کو منس کریں گے ہاں 1,40,000 سے تو 0 minus 0 کیا جائے گا 0 اس کے بعد again 0 پھر سے 0 اس کے بعد again 0 آ جائے گا اب 0 سے 4 سپریٹ نہیں ہوں گے اس 4 سے کہہ رہ لیا یہاں پر 10 ہوگی 10 minus 4 ہمارے پاس کیا جائے گا 6 یہاں پر remaining 3 رہ گئے ہیں تو 3 minus 1 کیا جائے گا 2 تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر remaining کیا رہ جائے گا 1 تو ہم نے ادھر سے کہہ رہ لیا یہاں پر 10 10 minus 4 6 آ گیا یہاں پر remaining 3 رہ گیا 3 minus 1 کیا آ گیا 2 اور یہاں پر remaining کیا رہ گیا 1 یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو amount آ رہی ہے یہ آ رہی ہے 12,60,000 روپیس تو it means کہ 1 year کے بعد جو depreciation price ہے after 1 year اگر depreciation amount کو یعنی کہ جو چیز کی value کم ہوئی ہے وہ 1,40,000 ہوئی ہے 1 year میں تو ہمارے پاس جو total value تھی وہ 14,000,000 تھی اس میں سے یہ جو ہمارے پاس depreciation after 1 year آیا اس کو ہم نے subject کیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ کتنی price تھیل depreciation کی after 1 year میں اور وہ ہے 12,60,000 روپیس انہی steps کو ہمیں follow کرنا ہے اب second premium کو find out کرنے کے لئے اب ہم second premium find کریں گے تو اس کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ جو amount آئی ہے remaining depreciation ہم نے اس کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ second premium find کرنا ہے جو rate of insurance ہے وہ اس نے کہا تھا کہ 2 years کے لئے at the rate of 4.5% ہے تو دونوں سالوں میں 4.5% ہی ہم use کریں گے تو second premium کو find out کرنے کے لئے یہ جو ہمارے پاس rate of insurance ہے جو کہ 4.5% ہے اس کو ہم نے multiply کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس depreciation price آئی ہے after 1 year میں اس کو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اسے multiply کرنا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ second premium آ جائے گا تو depreciation price ہمارے پاس 4.5% کو جس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے وہ ہے 12,60,000 rupees تو اب یہاں پہ دیکھیں گے اس percentage کے sign کو ہمیں remove کرنا ہے اور یہ جو decimal ہے اس کو remove کرنا ہے تو ہم لکھیں گے 45 اور denominator میں اس سے decimal کی place پہ 1 اور اس کے بعد 1 number ہے تو 1 times 0 اس کے بعد percentage کا sign ہے تو اس کو remove کرنے کے لئے ہم نے divide کیا 100 سے multiply ہمارے پاس 12,60,000 تو اب ہمارے پاس یہ جو 2,0 ہے وہ into 0 سے cancel اور یہ جو 0 ہے وہ 0 سے cancel ہو جائے گا تو remaining کیا رہا جائے گا 45 multiply by 1,2,6,0 تو اب ہمیں 1,2,6,0 کو multiply کر لینا ہے 45 سے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ amount آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس premium second premium کی amount جو ہے وہ آ جائے گے 12,60 multiply by 45 تو 5,0,0 5,6,0 30 تو یہ 0 یہاں پہ آجھے گا اور یہ جو 3 ہے یہ carry چلا جائے گا 5,2,10 اور 10 میں 3 add کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 13 تو یہ 3 یہاں پہ آجھے گا اور یہ جو 1 ہے وہ carry چلا جائے گا 5,1,5 اور 1 add کیا تو 6 ہے اب ہمیں یہاں پہ cross use کر لینا ہے 4,0,0 4,6 time 24 تو یہ 4 یہاں پہ آجھے گا اور 2 جو ہے وہ carry چلا جائے گا اس کے بعد ہے 4,2 time 8 اور 8 میں 2 carry add کیا تو 10 تو 10 کے یہ 0 یہاں پہ آجھے گا اور 1 جو ہے وہ last میں carry چلا جائے گا 4,1 time 4 اور 4 میں 1 add کیا تو 5 تو یوں ہمارے پاس یہ amount آگیا 56,700 روپیس تو second premium جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 56,700 روپیس اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ amount آئی ہے یہ second premium کے لیے depreciation جو ہے وہ after 1 year اور depreciation price after 2 year find کرنی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے depreciation after 2 years depreciation price after 2 years اس سے پہلے جو ہم نے depreciation find کیا ہے وہ 1 year کا find کیا ہے 1 year 1 year اب ہم depreciation جو ہے after 2 years find کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے start میں ہمارے پاس question میں کہا تھا کہ find the total amount of premium here as to pay a period of 2 years ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 2 years کا time period ہے ہمارے پاس ہم نے depreciation price after 2 years find کرنے کے لئے ہمارے پاس جو total تھی یہاں پہ value ہمارے پاس 12 60,000 روپیز ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے 10% جو ہے وہ find out کرنا ہے 10% of 12 سے off mean multiply اور ہمارے پاس کیا value آجے 12 60,000 تو یہاں پہ دیکھیں یہ true zero ہمارے true zero سے cancel تو remaining ہمارے پاس کیا رہا گیا 10 multiply by 12 600 12 600 ٹھیک ہے تو اب ہم اس value کو 10 کے ساتھ multiply کریں گے تو 10 اس میں مزید add ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کی جو multiplication ہے وہ complete ہوئی تو ہمارے پاس کیا value آگی 12 lakh and 6000 رو پیس ٹھیک ہے تو اب ہم نے depreciation price کو find کر لینا ہے ہمارے پاس depreciation تھا اب ہم depreciation price find کر لینی ہے تو ہم یہاں پیس depreciation price after 2 year find کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ rate آیا ہے اس rate کو ہم نے total price 12 lakh 60 thousand روپیس اس میں سے یہ amount آئی ہے ہمارے پاس depreciation after 2 year سے اس کو separate کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا amount ہے 12 lakh 63 thousand اور اس میں سے ہم سپریٹ کرنا ہے minus کرنا ہے depreciation after 2 year جو ہمارے پاس آیا ہے اور وہ ہے 12 lakh 6 thousand تو اب ہم اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں منس کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس depreciation price after 2 year آ جائے گی تو 12 lakh 60 thousand اور اس میں سے ہم نے سپریٹ کرنا ہے minus کرنا ہے تو یہ last roll 3 0 ہم یہ پر لکھ لیتے ہیں اس کے بعد 6 آ جائے گا next ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور اس کے بعد وہ 1 آ جائے گا تو اب ہمارے پاس 0 minus 0 کیا جائے گا 0 اس کے بعد again 0 پھر سے 0 0 سے 6 سپریٹ نہیں گیا اس 6 سے carry لیا 10 minus 6 کیا جائے 4 یہاں پہ remaining 5 رہ گیا تو 5 minus 2 کیا جائے 3 2 minus 1 کیا 1 تو اس طرح ہمارے پاس کیا amount آگیا depreciation price 1 lakh and 34000 rupees 1 lakh اور اس کے بعد ہمارے پاس 2 minus 1 کیا جائے 1 1 اور یہ 1 بھی ہمارے پاس یہ پہ آئے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آگیا 11 34 and 000 اب یہاں پہ اس کے بعد ہم نے total premium جو ہے وہ find کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو first premium amount آئی ہے وہ 63000 rupees اس میں ہمیں plus کر لینا add کر کر لیتے ہیں تو total amount of premium جو paid ہوئی ہے اس کو ہم نے find کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس first premium amount اور second premium amount یہ دونوں موجود ہیں ان دونوں کو ہم نے plus کر لینا add کر لینا تو اس total amount paid ہمارے پاس آ جائے گی first premium کے amount amount ہے 63,000 ہم یہاں پہ لکھیں گے 63,000 اور اس میں ہم نے plus کرنا ہے add کرنا ہے جو second premium کے ہمارے پاس amount آئی ہے اس کو اور وہ ہے ہمارے پاس second premium اور اس کے amount ہے 56,000 and 700 56,000 and 700 روپیس تو ان دونوں values کو plus add کر لیں تو total amount payed جو premium کے طور پہ ہمیں pay کرنا تھی اس کو معلوم ہو جائے گا 63,000 اور اس میں ہمیں plus کرنا ہے 56,000 and 700 روپیس تو 0 plus 0 آجائے گا اس کے بعد 0 then 7 3 plus 6 کے آجائے گا 9 اور 6 plus 5 کے آجائے 11 تو ہمارے پاس یہ total amount ہے ایک دفعہ سارے question کو review کر لیتے ہیں ایک آدمی ہے جس کے پاس car ہے جس worth 14 lakh روپیس ہے تو ہم نے given data میں لکھ لینا ہے worth 14 lakh اس کے بعد got it insured for a period of 2 years تو یہاں پہ time period آگیا جو 2 years ہے اور rate 4.5% ہے rate of insurance ہم لکھ دیں 4.5% اور time period 2 years اس کے بعد اس نے کہا que depreciation rate is 10% per year ہر سال depreciation rate 10% رہے گا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں get depreciation rate 10% تو ہمارے پاس first premium ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے find کرنا ہے اس کے پاس second premium اور first of insurance ہے اس کو ہم multiply کرنا ہے worth of car سے worth روپیز car سے کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس first premium جو ہے 63,000 روپیز تو first premium find کرنے کے بعد ہمارے پاس depreciation after one year آجاتا ہے ٹھیک ہے تو depreciation after one year find کرنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ جو depreciation کا rate تھا وہ 10% تھا تو ہم نے 10% کو multiply کرنا تھا جو total amount تھی car کی ہمارے پاس 14 lakh اس کے ساتھ تو ہمارے پاس depreciation آیا 14,000 1,40,000 روپیز تو ہم نے total amount 14,000 تھی اس میں سبڈیٹ کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس depreciation آیا ہے after 1 year اس کو تو ہم سبڈیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 12,60,000 روپیز تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 steps جو ہیں ان کو ہم نے follow کیا ہے 1,2 and 3 اس طرح کے 3 steps same as it is just ہمارے پاس value different ہیں تو ان ہی 3 steps کو ہم نے follow کیا ہے depreciation after 2 year find کرنے کے لئے تو پہلے ہی ہمارے پاس second premium اسی طرح سے جیسے ادھر first premium تھا اور اس کے بعد depreciation after 2 years یہاں تھا depreciation after 1 year ٹھیک ہے اس میں ہم 1 year لیا یہاں depreciation after 2 years ہے تو ادھر ہم 2 years کے ساتھ solve کریں تو 10 percent ہم find کریں جو second premium کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ amount ہے اسی کے ساتھ 10 percent آجائے ہمارے پاس depreciation price after 2 year جو total price ہے ہمارے پاس وہ آجائے گی یہاں پہ depreciation price آجائے after 2 years 11 34 000 ھوپیز ٹھیک ہے اب premium اور اس میں ہم نے plus کیا ہے second premium کی amount کو تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ total amount جو paid ہے وہ آجائے گی first premium amount 63,000 plus second premium کی 56,700 دونوں کو ہم نے plus کیا ایڈ کیا تو ہمارے پاس انصر آگیا 1,19,700 روپیز